بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام اکوائس چینل میں آپ کا خوش آمدید اور میری ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ تو بڑھتے ہیں آج کی ہماری نئی ویڈیو کے جانب تو امام ابو حنیفہ کی ذہانت کے کچھ واقعات ہیں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں تو ان کی ذہانت کا جو پہلا واقعہ ہے ایک شخص تھا اور اس کی بیوی اس کو مون نہیں لگاتی تھی اور وہ سو جان سے اس کا عاشق تھا بیوی کی طبیعت شوہر سے نہیں ملتی تھی اس لئے وہ طلاق دینا چاہتی تھی مگر مرد طلاق نہیں دیتا تھا مرد اس کو یہی نہیں کہ ستاتا نہیں تھا بلکہ محبت کرتا تھا مگر وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی ایک دن دونوں میاں بیوی بیٹھے ہوئے بات چیت کہہ رہے تھے بیوی کچھ کہہ رہی تھی مرد نے بھی کوئی جملہ کہا بس وہ چپ ہو کر بیٹھ گئی مرد نے کہا کہ اگر صبح صادق سے پہلے پہلے تو نہ بولی تو تجبر طلاق ہے وہ چپ ہو گئی اور ارادہ کر لیا کہ میں خاموش رہوں گی تاکہ اسے کسی طرح پیچھا چھوٹ جائے اور بیچارہ پریشان ہوا اور وہ ہر چند اس کو بلوانا چاہتا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی اب وہ سمجھ گیا کہ یہ طلاق لینا چاہتی ہے اور اس طرح بیوی مجھ سے جدا ہو جائے گی اب اس نے فقہ کے دروازے چھانکنے شروع گئے ان سے جا کر اپنا حال بیان کیا انہوں نے یہی کہا کہ اگر وہ چپ رہی تو طلاق ہو جائے گی یہ تیری طرف سے شرط ہے اس کی سورج یہی ہے کہ جا کر اس کی خوش آمد کرو اور صبح صادق سے پہلے کسی طرح بلواؤ ورنہ صبح صادق ہونے سے پہلے وہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی سب نے یہی جواب دیا پھر وہ امام ابو حنیفہ کے پاس پہنچا وہ وہاں کا حاضر باش تھا متفکر اور پریشان بیٹھ گیا امام صاحب نے فرمایا کہ آج کیا بات ہے پریشان کیوں ہو اس نے کہا کہ حضرت واقعہ یہ ہے کہ بیوی سے میں نے کہہ دیا کہ تُو اگر صبح صادق تک نہ بولی تو تجھ پر طلاق اب وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی ہے امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ طلاق نہیں ہوگی اب وہ مطمئن ہو کر کھرا گیا فقہہ نے امام صاحب پر تان شروع کر دیا کہ امام ابو حنیفہ حرام کو حلال بنانا چاہتے ہیں یہ ایک سریح حکم ہے اور اس کو کہہ دیا کہ طلاق نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ نے یہ کیا کہ صبح صادق میں جب آدھ گھنٹا رہ گیا تو مسجد میں جا کر زور زور سے تحجد کی آزان دینا شروع کر دی اس عارت نے جب آزان کی آواز سنی تو سمجھی کہ صبح صادق ہو گئی ہے بس بول پڑی اور کہنے لگی کہ صبح صادق ہو گئی میں متعلقہ ہو گئی اب تیرے پاس نہیں رہوں گی جب تحقیق کیا تو معلوم ہوا کہ صبح صادق نہیں ہوئی وہ تحجد کی آزان تھی لوگ قائل ہو گئے کہ واقعی امام صاحب مدبر ہیں اب ان کا ذہانت کا ایک دوسرا واقعہ ہے ایک مرتبہ ایک گھر میں چوری ہوئی اور چور اسی محلے کے تھے چوروں نے گھر والے کو پکڑا اور زبردستی حلف لیا کہ اگر تو کسی کو ہمارا پتہ بتائے گا تو تیری بیوی پر طلاق اس بیچارے نے مجبوراً طلاق کا حلف لیا وہ چور اس کا سارا سامان لے کر چلے گئے اب وہ بہت پریشان ہوا کہ اگر میں چوروں کا پتہ بتاتا ہوں تو مال تو مل جائے گا مگر بیوی چلی جائے گی اور اگر پتہ نہیں بتاتا تو بیوی تو رہے گی مگر سارا گھر خالی ہو جاتا ہے تو مال اور بیوی میں تقابل پڑ گیا یا تو مال رکھے یا بیوی رکھے اور کسی سے کہہ بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ اہد کر چکا تھا پھر امام صاحب کی مجلس میں حاضر ہوا اور وہ غمگین اداس اور پریشان تھا امام صاحب نے فرمایا کہ آج تم بہت اداس ہو کیا بات ہے اس نے کہا حضرت میں کہہ بھی نہیں سکتا تمہارے کے کچھ تو قدر اگر تم نے کہا تمہیں جانے کیا ہو جائے گا پھر فرمایا کہ اجمالاً کہوں تو اس نے کہا کہ حضرت چوری ہو گئی ہے میں نے اہد کر لیا ہے کہ اگر میں نے ان چوروں کا پتہ کسی کو بتلایا تو بیوی پر طلاق مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہیں وہ تو محلے کے ہی ہیں لیکن اگر پتہ بتاتا ہوں تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی امام صاحب نے فرمایا کہ مطمئن رہو بیوی بھی آج سے نہیں جائے گی اور مال بھی مل جائے گا اور تو یہی پتہ بتائے گا کوفہ میں پھر شور ہو گیا کہ ابو حنیفہ انہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ تو ایک اہد ہے جب وہ پورا نہ کرے گا تو بیوی پر طلاق ہو جائے گی یہ امام صاحب نے کیسے کہہ دیا کہ نہ بیوی جائے گی اور نہ مال جائے گا علماء اور فقہ بہت پریشان ہوئے امام صاحب نے فرمایا کہ کل زہر کی نماز میں تمہارے ملے کے کی مسجد میں آ کر پڑھوں گا چنانچہ امام صاحب تشریف لے گئے وہاں نماز پڑھی اور اس کے بعد اعلان کر دیا کہ مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں کوئی باہر نہ جائے اس میں چور بھی تھے اس مسجد کا ایک دروازہ کھول دیا ایک طرف خود بیٹھ کے اور ایک طرف اس کو بٹھا دیا اور فرمایا کہ ایک ایک آدمی نکلے گا جو چور نہ ہو اس کے متعلق کہتے جانا کہ یہ چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگے تو چپ ہو کر بیٹھ جانا چنانچہ جو چور نہیں ہوتے تھے ان کے متعلق کہتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے اور یہ چور نہیں ہے اور جب چور نکلنے لگتا تو خاموش ہو کر بیٹھ چاہتا اس طرح اس نے گو بتلایا نہیں مگر بلا بتلائے سارے چور متین ہو گئے کہ یہ سب چور ہیں چنانچہ چور بھی پکڑے گئے اور مال بھی مل گیا اور اس کی بیوی بھی اس کے گھر سے نہیں گئے یہ تدبیق کی بات تھی ویڈیو اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو